بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پیس مرسی اینڈلسنگز افرالہ سبحانہ وتعالی بھی اپن اوڑیو میڈر فرینڈز اینڈ ویورز آج ہم ایک پیراگراف کی ٹرانزلیشن دیکھتے ہیں یہ پیراگراف ہمیں یہ بھی سبق سکھاتا ہے کہ ہماری ماضی کی روایات کتنی عظیم تھی اور ہمارے اخلاقی میار کتنے بلاند تھے تو پیراگراف پڑھتے ہیں پہلے ہم وزیراعظم اور اس کی اہلیہ بچوں کی پڑھائی سے مطمئن نہ تھے لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک ٹیوٹر مقرر کر لیا اپوزیشن تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اپوزیشن لیڈر کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا یہ اقدام ملک کے تعلیمی نظام پر عدم اعتماد ہے یہ سیدھی منافقت ہے اپوزیشن کا یہ اطراز ایک زندہ بازمیر اور محبے وطن قوم کا ردعمل تھا وزیراعظم کو چاہیے کہ تعلیمی نظام کی تمام خامیوں کو دور کرے یا اپنی ناکامی تسلیم کرے اور یہ تھا ہمرا میار اب دیکھئے ہم اس میں مشکل فاظ کو بھی دیکھتے ہیں اس کی ٹرانزیشن بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو یہ اس میں کوئی زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے ادم اعتماد ہے اس میں آیا ہوا ہے آسمان سار پر اٹھا لیا یہ زیادہ ایک ایڈیم ہے یہاں پہ ہم یوز کر لیں گے اور سیدھی منافقت یہ کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بازمیر قوم کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی زندہ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہ عام الفاظ ہیں خامیاں یہ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی الفاظ تو اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے ان کو ہم ساتھ ساتھ اس کو سے کرتے جائیں گے تو وزیراعظم آپ کو پتہ ہے کہ پرائم نیسٹر ہوتا ہے اہلیہ کیا ہوتی ہے وائف ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ایسا ایشو ہے نہیں بچے آپ کو پتہ ہے چلڈر ہوتے ہیں کیڈز اور پڑھائی سٹڈی ہوتی ہے ان کی ٹھیک ہے جی مہتمین سٹسفائیڈ تو پہلے کیا ہم ٹرانزیشن کو دیکھ لیتے ہیں وزیراعظم اور اس کی اہلیہ بچوں کی پڑھائی سے مہتمین نہ تھے پرائم نیسٹر دہ پرائم نیسٹر لکھیں دہ پرائم نیسٹر and his wife were not satisfied with the study لکھ لیں education لکھ لیں ٹھیک ہے study education of the children study of the children kids ٹھیک ہے جی تو children kids siblings یہ سب ہم مانی الفاظ ہوتے ہیں تو پرائم نیسٹر and his wife were not satisfied with the study with the study of the children تو یہ پہلے کی transition ہوگی لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک tutor کر لیا تو لہٰذا کا مطلب کیا ہو گیا therefore لہٰ لہ٥ ہے لہذا therefore therefore they appointed کار لیا past indefinite ہے نا appointed a tutor a tutor for their children for their children تو انہوں نے اپنے بچوں کے لئے ایک ٹیوٹر مقرر کر لیا آگے دیکھئے opposition تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا when this news when ہم یوز کر لیں گے یہاں پہ when this news reached the opposition when this news when this news reached yeah when this when the opposition came to know of this news when when this news reached the opposition opposition جب opposition تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا آسمان سر پر اٹھانا آسمان سر پر اٹھانا to raise to raise great fuss یہ آسمان سر پر اٹھانا to raise great fuss تو کیا ہوا when this news reached the opposition they raised they raised opposition کو اگر ہم مجموعی طور پر نہیں لیتے singular لے رہے ہیں تو پھر it raised ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے جی it raised it raised a great fuss it raised a great fuss تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا opposition leader کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا یہ اقدام ملک تعلیمی نظام پر عدم اعتماد ہے تو عدم اعتماد کیا ہوتا ہے mistrust ہے یہ ٹھیک ہے جی distrust ہے یا mistrust ہے mistrust ہے یہ یہ وہ دوسرے والا عدم اعتماد نہیں ہے عدم اعتماد جو حکومت دوسروں پر کرتی ہے یہ وہ نہیں ہے mistrust ہے ٹھیک ہے جی تو وہ no confidence والا نہیں ہے یہ mistrust ہے یا distrust ہے ٹھیک ہے جی تو دیکھئے opposition leader کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا یہ اقدام ملک کے تعلیمی نظام پر عدم اعتماد ہے the opposition leader said the opposition leader opposition leader said that said that کہ وزیراعظم کا یہ اقدام ملک کے تعلیمی نظام پر عدم اعتماد ہے that that this step of the prime minister this move of the prime minister this step of the prime minister this move of the prime minister minister کیا ہے is 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 a mistrust on the distrust on the education system of the country on the education system of the country یہ دیکھئے یہ دیکھئے this step یا this move of the prime minister is mistrust یا distrust on the education system of the country تو opposition کا یہ اتراز ایک زندہ بازمیر اور محبی وطن قوم کا ردعمل تھا تو opposition کا تو پتہ ہی ہے اتراز کیا ہوتا ہے objection objection زندہ تو پتہ ہی ہے آپ کو living ہوتا ہے ٹھیک ہے alive تو بازمیر کون شی این شس کونشی انشیس بازمیر کونشی انشیس اور محبی وطن تک آپ کو پتہ ہے پیٹری آٹک نیشن ردی عمل کیا ہوتا ہے ریاکشن تو اس کو ہم ٹرانلیٹ کر لیتے ہیں اب opposition کا یہ اتراز this objection of opposition this objection of opposition کیا ہے زندہ opposition کا یہ اتراز ایک زندہ بازمیر اور محبی وطن قوم کا ردی عمل تھا بازمیر بازمیر اور محبی بازمیر بازمیر اور محبی وطن اور محبی وطن اور محبی وطن اور محبی وطن کا ردی عمل تھا تو دیکھئے اب آگے دیکھئے وزیراعظم کو چاہیے کہ تعلیمی نظام کی تمام خامیوں کو دور کرے دیکھئے جی تا پرائیم نیسٹر شوڈ ریمووو دا پرائیم نیسٹر لاسٹ والا دا پرائیم نیسٹر شوڈ ریمووو آل دا کہتی خامیوں کو دور کرے تمام خامیوں کو دور کرے شورٹ کمینگز کو دور کرے ٹھیک ہے جو ڈی میرٹس ہے ان کو دور کرے ٹھیک ہے اس میں خامیوں کے لیے آپ ڈی میرٹس لکھ لیں شورٹ کمینگز لکھ لیں لوپ ہولز لکھ لکھ لیں ٹھیک ہے all the loopholes یہ سپیلنگز کے لوپ ہولز all the loopholes of the of the education system of the education system تو یہ وزیراعظم کا کام ہے وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ تعلیمی نظام کی تمام خامیوں کو دور کرے the prime minister should remove all the loopholes یا all the shortcomings of the education system اس کے بعد دیکھئے last ہمارے پاس sentence ہے یا اپنی ناکامی تسلیم کریں or admit his failure or یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں or admit his failure یا پھر اپنی ناکامی کو تسلیم کریں تو یہ ہمارے پاس paragraph تھا تو یہ دیکھ لیجئے ایک دفعہ آپ اس کا screen chart دینا چاہے تو بھی لے سکتے ہیں ایک دفعہ ہم صرف انگلیش کو پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس میں ربط موجود ہے the prime minister and his wife were not satisfied with the study of their children of their children therefore they appointed a tutor for their children when this news reached the opposition it raised a great fuss the opposition leader said that this step of the prime minister was یا پہ ہانا چاہے تھا was 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 mistrust on the education system was mistrust on the education system of the country this objection of the opposition was the reaction of a living conscientious and patriotic nation the prime minister should remove all the loopholes of the education system of the education system and or or admit his failure so this was the translation of this paragraph hope you would have enjoyed this and learnt something new from it inshaallah we will come back with a new video till then Allah hafiz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu